بزار چوتھے دن لگاتا ہے اس شاٹ کورنگ کے بطولت یہاں تک پہنچ چکا ہے اور آج ہمارا ایکسپاری سپیشل ہے آج ہے بینگ نفٹی کی ایکسپاری کل ہوگی نفٹی کی ایکسپاری آج کہی دن نیکسٹ ففٹی کے کونٹریٹس بھی لاغو ہو رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ڈیریوڈیو مارکٹس کے اندر بہت تیجی سے بدل رہے ہیں اگر آپ پچھلے تین چار سال سے ڈیریوڈیو مارکٹس کو چیک کر رہے ہوں گے تو آپ کو خود سے آئیڈیا لگیا ہوگا کہ کتنا جلدی جلدی اس کے اندر بدلہ ہو رہے ہیں اور ایک کافی بڑا چنک ہے جو کہ مارکٹ کے سب ہی پارٹیسیمنٹس بھنانا چاہتے ہیں اس لئے ایکسچینجز لگاتا ہے اس کو اور بہتر کر رہی ہے اب تو آپس میں ایکسچینجز کا بھی بی ایسی اور انسی کا بھی کامپیٹیشن سے ہو گیا ہے اور اس میں ٹرانزیکشن فیز تک گھٹانے کی بات بھی سامنے آئی ہے کچھ نئے انڈائسز پر ٹریڈ بھی ہو رہا ہے کیا ان سب پہ تو ہم چرچہ کرتے ہی رہیں گے لیکن اب کیونکہ ہم ایکسپاری کے معاینے پر کھڑیں آج بینگ نیفٹی ایکسپار کرے گا کل نیفٹی یہ سیریز اپنے آپ میں ٹھیک سی سیریز گئی ہے کچھ خراب نہیں تھوڑا جولٹ ہوا تھا بیچ میں لیکن وہ ریکاوری بھی اتنی فاسٹ ہوئی ہے مارکٹ کے تو گراوٹ اور ریکاوری دونوں کا پیس اولمسٹ ایک تھا اور اس پیس کے اندر میں یہ بولوں گا کہ نہ ہی ڈی آئیز نے نہ ہی ایف آئیز نے نہ ہی ریٹیل نے کوئی خاص بڑا کام کیا یہ تو اپنی پوزیشنز کو جس کی تس لے کے بیٹھے رہے ہاں تھوڑا ریٹیل کا سائز بڑھ گیا مارکٹ کے اندر لانگ سائٹ پہ جو کہ اچھا نہیں ہے ان کے پاس 63% کے لانگ پوزیشنز ہیں لیکن ہم نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ اسی 63% کے لانگ پوزیشنز ریٹیل کی اور ایف آئیز کی قریب قریب 40% لانگ پوزیشنز پہ ہم نے ہائیز بھی بنتے ہو دیکھیں اور آل ٹائم ہائیز بھی بنتے ہو دیکھیں تو اس لئے یہ لانگ پوزیشنز بڑی کٹیگرالی چیک کرنا پڑے گا یہ صرف اکیلے چیک نہ کیا کیجئے گا بلکہ بہت سارے ڈاٹا کے ساتھ چیک کی ہے ایڈوانس ڈکلائن آج دیکھ پا رہے ہیں صبح سے ون اسٹو تھری کا چل رہا ہے ایف اینڈو کا چالیس میں سے چالیس شیئر کمزور اور اس کے اگنسٹ میں ایک سو بیس سے جانا شیئر ایسے ہیں جو کہ بڑھ کر آج کام کچھ کر رہے ہیں مارکٹ میں کچھ نہیں ہو رہا صرف ایک چرننگ سی ہو رہی ہے اور ایک چرننگ اگر آپ دیکھیں گے تو رینج کی ہے رینج کیا تھی دن کا ہائی بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ آرانے کے بعد اب یہ رینج کے اندر انٹر کر چکا ریزسٹنس والے ایریا کے اندر بینگ نفٹی نے ارتالیزہ دو سو کو دکھایا ہوا اگر آپ سکرین پہ دیکھیں گے تو ارتالیزہ دو سو دکھے گا اس کے بعد مارکٹ کا مومنٹم تھوڑا اتنا فاسٹ نہیں ہے تھوڑی چرننگ سی ہو رہی ہے یہ بھی چیک کروائیں گے آج کے ممان راہول شرما سے اور اگلے سیریز کے لیے انہوں نے آپ کو کچھ ایک ٹریڈ دیئے تھے ان کا پہلے ریپورٹ کارڈ پھر راہول جی سے کریں گے باتچیت نفٹی بینگ نفٹی کا ویو سٹاکس کے ویو ان کی اپنے پسندیدہ شیئر سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے ریپورٹ کارڈ پرشان سامنے کل آپ سے کہا ہوگا کہ نفٹی بینگ کیا بڑھتالیززار کی کال لے کے جائیے ایک سو اسی روپے پہ چالیس پرسند کا گین وہاں سے ملا اے بی ایر ایف ایل ان کی لسٹ میں تھا قریب پانچ پرسند کا گین ہیرو موٹر کپ ان کی لسٹ میں تھا قریب ایک پرسند کا گین اس کے علاوہ جو شیئر ادھر ادھر ہوئے ہیں ہم نے ریپورٹ کارڈ میں نہیں رکھا پائے یا تو ان کے اندر ایک پرسند تک کبھی مومنٹم نہیں آیا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یا تو ان کے سٹاپ لوس کٹے ہوں گے تو آپ اس کو اڑا بھی سکتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ فورٹی پلس فورٹی فائف پلس فورٹی سکس پرسند ہے آپ کچھ مت کرو اس کا صرف پچیس پرسند اپنے پاس رکھ لو ہم مانتے ہیں کہ سیونٹی فائف پرسند میں آپ کے سارے باتوں کو ہم اس کے اندر کاؤنٹ کر سکتے ہیں سودا نہیں لی گیا وہی سودے لیے جو میرے سارے کٹنے والے تھے میری ڈیلر سے بات چیز نہیں ہو پائی ڈیلر نے فون نہیں اٹھایا یا میرے سے سودا پنچ نہیں ہو پائیا یا پھر میرے بائی کے جگہ سیل کر دیا سیل کے جگہ بائی کر دیا ایکس وائی جڈ مارجن مارجن سب کی پرابلمز ہم نے کیلکولیٹ کر دی اسی کے اندر ہی تو یہ پچھتر پرسند کی مہمان کی چلتا ہوں کہ آپ سے نہیں ہوا ہوگا پچھس پرسند چلو بیس پرسند بھی ہوگا تب بھی ٹھیک ٹھیک ہینڈسم گین میں آپ آئے ہیں اور بزار آپ خود ہی دیکھ پا رہے ہیں کتنا چرن کر رہا ہے ایک چھوٹی سی رینج کے اندر ہی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کے مہمان سے جرہا کرتے ہیں باچھت اس کے بعد ہم نے کئی مہمانوں سے اور بھی باچھت کر کلاب کے لئے ٹریڈ نکالیں مئی سیریز کے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے راہول سر سے ایک بڑھ جارہا نفٹی اور بینک نفٹی کا ایک ویو پائنٹ لے لیتے ہیں راہول سر بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ سمجھ دینے کے لیے کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک اور چیز سر آپ جب پچھلی بار ہمارے سار جڑے تھے تو آپ نے کھڑا کانفیڈنس دکھایا تھا بائیزار سے جس نیچے کہ ایک پول بیک آ سکتا ہے یہ چھوٹا پول بیک ہوگا بائیزار دو سو تک کا آپ کی ایک کلکولیشن تھی اس سمیں لیکن بائیزار دو سو بھی آیا آپ سر ساڑھے چار سو کے معانی پر بھی آ چکا ہے یہ کانٹینڈی ایفیکٹ آیا سر ابھی کیا کرنا چاہیے جس پول بیک میں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان کو بک کر کے باہر جانا ہے یا پھر ابھی بنے رہنا ہے سسٹم میں آج کے سیشن میں بائیز چار سو پچیس کا لیول ایمپورنٹ ہے کلوزنگ بیسس میں اگر ہم اس کے اوپر بند ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ نفٹی میں بائیز چھے سو تک کی جگہ کھلے گی یعنی کہ تقریباً ڈیوٹسو پوائنٹ کے ریلی اس لیول سے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے آئی ٹھنگ جو مہین موتا ہے انڈیا وکس کو لے کر ہے انڈیا وکس دس کے نیچے جا چکا ہے اور کائن کئی لیکن کافی آپشن ٹیڈرز کو یہ پریشان کر رہا ہے ہم نے اسٹوریکل ایک انالیسز کی کہ پچھلے دس سال اس میں چار بار انڈیا وکس تقریباً دو بار ریٹرنس نیگٹیو تھے ایک بار ریٹرنس پوزیٹیو تھے اور ایک بار جو ریٹرنس تھے وہ فلائٹ تھے لیکن اس میں ایک تات پر یہ آ رہا ہے کہ جو ورال جو ون منتھ ریٹرنس ہے نفٹی کے وہ فلائٹیش رہتے ہیں تو اگر ہم بات کریں تو جب جب انڈیا وکس اتنا نیچے گیا ہے تو مارکٹ سائیڈ بیز ہوا ہے مطلب ورال ون منتھ ریٹرنس یہاں پر زیادہ نفٹی میں شاید نہ ملے بار نفٹی نے پوزیٹیو ریٹرن دیا ہے مہینے کے اندر ساتھ میں سے دس بار یہ ریٹرن پوزیٹیو گھرہا ہے تو کئیڈے کا ہی limited downside definitely ہے نفٹی کے لیے اور 22000 کا جو لیویل ہے ایک بہت strong base کا کام کرے گا آنے والی مہینے سیریز میں بھی اور اگر کوئی چھوٹی موٹی dip آتی ہے تو I think buying کر کے چلنا چاہیے buy and dip کی رنڈیتیں رکھئے اور جہاں تک I think جو ہمارا جو previous view تھا اگر آپ کے پاس long conditions ہے آج اگر 2425 پر ایک closing دیکھنے کو ملتی ہے سپورٹ میں I think 800 پونے 200 پونٹ کی ریلی اور آنے کے سنکیت یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے راہل سر یہ آپ نے اچھے سے بات بتا دی اور آپ نے یہ سارا جو وکس کا indication جو calculations بتایا اس کے لیے بہت شکریہ آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے دس سال کے آپ نے یہ چیک کیا ہے چار بار وکس گیا ہے دس کے نیچے اور وہ سب ملک ایک طرفہ نہیں ہے بٹا ہوا سا ورڈکٹ آیا ہے لیکن اگر آپ اسی ورڈکٹ کو تھوڑا اور ایک سیڈ پر رکھیں مائی والا ورڈکٹ رکھیں گے تو وہاں دس میں سے سات بار آپ تیز بند ہوئے ہیں کہنے کا میرے مطلب ہے کہ تھوڑا آپ کو سنبھل کر چلنا ہے اس پوری باتچیس سے ایک چیز تو صاف ہو رہی ہے کہ جو بائیزار بائیزار والی رینج ہے وہ اپنے آپ میں ایک سپورٹ کی کام کرے گی اگر یہ توڑنا ہوتا نا تو اسے شاٹ کورنگ کے بعد اس کو واپس کر دیتے یا ٹیسٹ کروا دیتے نہ کہ والی ٹیسٹ کر رہا ہے بلکہ ایک لیئر اور ڈال دی اوپر جس کو بائیزار دو سو کی کہتے ہیں اس لئے آپ گراوٹ پر خریدداری تو کریں یہ سر کی ریکمینڈیشن ہے لیکن آپ کا بائیزار دو سو دو کا کوئی سٹاپ لوس بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بائیزار کا سپورٹ لیکن بائیزار دو سو کا سٹاپ لوس کیونکہ آپ زیادہ ڈیپ نہیں رکھیں گے اور کوشش کیجئے گا چھوٹی موٹی گراوٹا ہے تو پلس کر سکتے ہیں اور آج کے لئے امپورٹن لیول سر نے بھی بتا دیا وہ ہے چار سو پچیس یہ کلوزنگ اس کے اوپر مل جائے تو پھر اور تھوڑا ہم تیز ہوں گے اب یہ میڈل آف دیس ڈے ہیں بائیز چھے سو تک کے راستے کھلیں گے سر بینگ نفٹی پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں راہول سر آپ بینگ نفٹی اس کے اندر تو پچھلے چار دن سے شورٹ کورنگ ہو رہی ہے اور ایک چیز جو میں پرسنلی نوٹیس کر رہا ہوں سر کہ بینگ نفٹی نا لائٹ ہو کے جا رہا ہے یعنی کہ جب اگلی سیریز میں ہو رہے ہیں ہم ٹرانسور وہ لائٹ ہے کونٹریکٹ کے حساب سے بینگ نفٹی میں اگر ہم دیکھیں گے ڈیلی چارٹس کے اوپر ایک گیپ ہے یہ گیپ فیل ہوتا ہے 48,500 پر تو بھی لگتا ہے کہ اگلے دو سیشن کے لیے 300 پوائنٹ کے ریلی کم سے کم بینگ نفٹی میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر بائیس جو ہے بینگ نفٹی میں بھی پوزیٹیو رہے گا آلٹرا شورٹ ٹپ میں ہمیں لگتا ہے 48,500, 48,600 کے لیویس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر کوئی لینا چاہتا ہے یہاں پر تو 48,000 کا stop loss لگا کر یہاں پر خریداری کی جا سکتی ہے پوزیٹنال ہی لیکن ہم ایسا لگتا ہے کہ اور آل بینکس میں تھوڑا سا ابھی جائے گومنٹم آنا باقی ہے جو اس آپ سے رولوورس ہوں گے جو اس آپ سے ایکسپائری کا شیب بنے کا مجھ لگتا ہے کہ چانسز تو یہی ہے کہ بینگ نفٹی نیا ہائی مئی سیریز میں لگا سکتا ہے تو تھوڑا یہاں پر if and but ضرور ہے لیکن منتلی ایکسپائری ہے اور ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اجنگ اس کو دیکھنے کے بعد ایک پوزیشنل ویو دیا رہا لکھتا ہے فیلال شورٹ ٹرم کے لیے میں لگتا ہے کہ 48,500, 48,600 تک کے لیویلز بینگ نفٹی میں سپارٹ کے حساب سے دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے 48,500 تک کے ٹارگیٹ ہے ہم 200 پر تو کھڑے ہی ہیں 48,000 کا stop loss آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 200,300 پوائنٹ اوپر 200,300 پوائنٹ نیچے کا stop loss ہے یا تو آپ ایک کام کریں جتنا near stop loss ہو جائیں گے تو risk reward ٹھیک ہو جائے گا آپ یا تو ایک کام کریں جن کے پاس پرانی positions پڑی ہوئی کوئی average نہ کریں trailing stop loss لگائیں ٹھیک ہے تیسرا کام یہ ہو سکتا ہے جو نیا آنا چاہتا ہے مارکٹ کے اندر اس کا risk reward one is to one کا تو اس کو wait کرنا چاہیے اور کوشش کریں options options کے اندر اتنی جلدی جلدی کام نہ کریں اگر مارکٹ کو تھوڑا سا بھی sideways ہونا ہے تو premium ایٹ دونوں کی ایک calls کے بھی کرے گا puts کے بھی کرے گا چلو آج تو ڈیر ویڈے ایکسپاری ہے بینگ نیفٹی کی تھوڑا momentum ابھی بھی calls میں دکھ رہا otherwise یہ نہیں ہوتی نہیں ایکسپاری تو آپ دیکھتے ہیں بینگ نیفٹی بھی آپ کو تھکا دیتا یہ resistance کے علاقے ٹھیک تو یہ ہم نے موٹا موٹی view point آپ کے سامنے رکھ دی اب ہم جرہ آگے بڑھتے ہیں shares کی طرف تو پہلے آج راول صاحب کی trading calls آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ان کی پہلے trading calls آپ notice کر لیں گے وہ جیادہ بہتر ہے پھر چار مہمان کے اور بھی trade ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے راول صاحب پہلے اپنی trading calls بتا دیجئے یہ دونوں trades ہیں جو می سیریز کے حساب سے یعنی یہ تقریبا پاٹ سے دس سیشن کے ٹائم فرم کے حساب سے انہیں بائی پر کے چل سکتے ہیں پہلا جو setup ہے وہ concor میں ہمیں ہاں پر کافی پسند آتا ہے concor میں پچھلے دس دن کا ایک طرح سے جو price consolidation تھا وہ ختم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور stock کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ breakout آ سکتا ہے تقریباً ایک ہزار پچیس سے لکے ایک ہزار پچاس تک کے level سکھلے دس سیشن میں concor میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو positionally اسے buy کر کے چلنے کی رائے رہے گی 30 کا stock loss رہے گا long positions کے لیے دوسرا جو trade ہے وہ بھی like trend کا setup ہمیں کافی promising لگتا ہے تقریباً مہینے بر کے consolidation کے بعد trend جو ہے پچھلے کچھ دنوں میں نکلا ہے breakout دیا ہے trend میں اور ساتھ میں جو volumes بھی ہے وہ بھی بڑے اس breakout کے ساتھ میں structurally ہمیں لگتا ہے 3400 سے لے کے 4500 تک کے levels trend میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں standard disclaimer یہ stock میں اپنے portfolio میں hold کرتا ہوں اور trend میں جو stop loss رہے گا long positions کے لیے 4050 کرائے گا اور دونوں کے دونوں stocks جو ہے وہ buy کی طرف ہے اور May series میں میں رکھتا ہے کہ اچھا یہاں پر out performance دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے بڑے out performance دیکھنے کو مل سکتے ہیں trend آپ کا اچھا fancy share بھی ہے آپ نے ایک دو بار پہلے بھی اس پہ call دی ہیں وہ کافی hit گئی ہیں اس بار آپ پھر سے کہہ رہے ہو کہ 4400 4550 تک جا سکتا ہے آپ کے list میں یہ share آتا ہے اس کے علاوہ container corporation تو میرے کو بتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے call دی ہوئی ہیں اور بڑی momentum دیتا ہے اور میں کو بھی ایسا سرکاری کمپنیز کے لئے پھر سے noticeable ہو جائے گی خاص کر جو سرکار کی پولیسی سے کہیں نہ کنیکٹیڈ ہوں گے 1025 1050 آپ کا target ہوگا container corporation بھی دھیان رکھیں اس کے علاوہ راول جی نے یا ان کی پوری ٹیم نے آپ کو ہندوستان ایرون آٹیکل ماروتی آئی شیئر جیسے کچھ بڑیہ ٹریڈ دی ہو ہیں ان سب سے آپ نے اچھے پروفیٹ بھی بک کی ہوں گے امید کرتے ہیں دونوں شیئر آپ کے مائی سیریز کو بہتر بنائیں گے container corporation اچھے سے نوٹ کر لیجئے گا اس کا بھی target stop loss ہم نے ایک کام کرتے ہیں ہم نے اور مہمانوں کے calls بھی نکالی ہوئے جرہ music کے ساتھ وہ بھی دکھائیے اور ہم چار کے چار مہمانوں کے آپ کو trade اور دکھا رہیتے ہیں ہمارے ماننے کہ مائی سیریز بھی آپ کی سوڑا پنچ کیجئے گا اس لیے اس کو لکھ لیجئے فوٹو کھینچ لیجئے جیسے آپ کو ٹھیک لگ تا ویسے کیجئے لیکن اپنا risk reward کو اچھا کرنا مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کئی بار low wix بنا ہے اور یہ مائی سیریز میں اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہم کو دیا روچی جین نے ٹاٹا پاور دیا ہے جس میں 460 روپے کا ٹارگیٹ ہے اور ان کی لسٹ میں بھی کنٹینر کارپوریشن ہے ان کا ٹارگیٹ ہے 1038 ہے اور اب تھوڑے دیر پہلے راہول شرما نے بھی آپ کو کارپوریشن پہ کارپوریشن پہ ساجہ ہو چکے ہیں اجیت مشرا کے بارے بتاتے ہیں چمبل فٹلائیزر ان کو لگ رہا بھی اور چلے گا 435 تک کا ٹارگیٹ ہو دی رہے ساتھی ٹاٹا سٹیل بھی ان کی لسٹ میں ایک چھہتر کے ٹارگیٹ اور ایک اٹھا سٹا سٹیل بھی اپ نوٹیس کر پرشان ساون سی جب نے پوچھا کی آپ کی لیں گے تو دونوں کے دونوں سوٹ آف فارما سوٹ والی کمپنی کو چنہ پہلا سپلا ان کی لسٹ میں ہے 1425 روپے تارگیٹ اس میں دی رہے تیرہ سو ساٹھ کا ایک سٹا پلوس اور ان کا دوسرا شیئر ہے وہ اپ کا لیب 1375 کا ٹارگیٹ ہے 1310 کا ایک سٹاپ لوس ہے راہل جی کے ٹریڈ آلڈی آپ نے دیکھ لیے کنٹینر کورپریشن اور ٹرین انہوں نے بھی آپ کو دی دی تو کل میں لاکہ پانچ گیس کے دس کالز آ چکے ہیں اگلا مہینہ راہل سر میرا ایسا ماننا ہے کہ بائیکون بھی اگلے سیریز کے لئے چل سکتا ہے کیونکہ سیریز کے اینڈ میں اپنی پوزیشن کو کافی بڑی طریقے سے کر رہا ہے اور تھوڑا سکویزنگ کروا سکتا ہے شورٹس کی ایک بر جارہ چیک کرنا آرڈی آرڈی تین پرسنٹ چل کے اس نے انڈیکیشن بھی دے دیا اور دونوں میں سے مجھے لگتا ہے کہ بائیو کام کا سٹ اپ جاندہ پرومیس ہے پورا جو تقریباً دو مہینہ تھا پچھلا کافی چوپی رہا ہے اور خاص کر کے یہ منتلی اپروچ کر رہے ہیں منتلی کلوزنگ بھی اپروچ کر رہے ہیں تو کافی ڈیسائیسیو کلوز آتا آتا مجھے لگتا کہ 225 کے لکش بائیو کون میں سیریز میں دیکھنے کو مل سکتے بائیو کون پر لانگ پوزیشن بنا کے رکھئے 279 کا لانگ پوزیشن کے لیے اور ایک بہترین بریک آتا 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 بائیو کے ساتھ بیک آتا دیکھنے کو مل رہا ہے تو بلکل یہاں پر سیٹ اپ مجھے لگتا ہے دو مہینے کے بعد ایک اچھا مومنٹم موو یہاں پر بنتا ہوا دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بائیو کون پر بولیش ہے گیل پر آپ نے کچھ بات نہیں رکھی چھوڑ دیں گیل کو کیا گیل تھوڑا لیٹر دو سو پٹیس تک کے لیویل گیل میں دیکھنے کو مل سکتے تھوڑا سلو مو جرور ہے پی سیو ہیوی بیٹ ہے تو تھوڑا شاید ٹریڈرز کو اس میں مزان آئے لیکن مجھے رکھتا ہے کہ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ سٹاک یہاں سے 10% ریٹرنز آپ کو مائی سیریز میں دے سکتا ہے تو یہاں پر بائیکر بھی چلا جا سکتا ہے ون نینٹی فائل پس بلا سرائے گا ٹھیک ہے سر اسی طرح سے ہم نے ایک اور شیئر بھی نکالا تھا ہم نے ایکچولی جب اپریل جانتا بھی ہماری لسٹ میں تھا آج ہمارے شارٹ کورننگ کی کینڈیٹ میں یہ واپس سے آیا ہے این ایم ڈی سی اور دوسرا چمبل فرٹلائزر چمبل کے بارے میں آپ کو پہلے بھی جان کر دی چکے ہیں چار پرسنٹ شیئر اوپر بھی ہے اور کل بھی آپ کو ہم نے نوٹس کروایا تھا سر دونوں پہ چیک کر لی نوٹس ایک ملٹیپل ریزسٹنس کو فیس کر رہا سر یہ وہ جو ایریا ہے دو سو پچاس آپ بھی جانتے ہوں گے جرہ این ایم ڈی سی دو سو پچاس پار کرنے کی کتنی پرویلٹی یہ بھی بتائی گا اور ساتھی چمبل فرٹلیزر پہ بھی ٹیک سر نمڈی سی مین اچھا پروفارم کر رہے اور نمڈی سی مجھے لگتا ہے کہ یہ بریک آوٹ جن آئے گا 245 250 کے پاس ملٹی پیل ٹائنز آئی بنائے اور وہاں سے ریٹرے سکھا دیکھا ہے جیسی لیویل نکلتا ہے تقریبا 275 280 تک لیویل سی لیویل سکتا ہے تو ایک explosive move یہاں پر بندہ ہو دیکھ سکتا ہے تو definitely یہاں پر buy کر چلا جاتا ہے نمڈی سٹوپلوس سے بھی آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ اس کے اندر تھوڑا آپ کو سمجھ دینا ہے بلکل نیئر بائی کا سٹوپلوس نہیں چھوٹ اسا ڈیپ سٹوپلوس ہے قریب 12-13 پر نیچھے کا اور اسی کی کلکولیشن کی basis اس پر دو پچاس دو پچتر کے ٹارگیٹ آپ کو دی گئے ہے سر چمبل فرٹلائزر حالا کی آج میں چار پرسنٹ چل گیا اور اس شیئر کی پرابلم کیا چار پانچ پرسنٹ چلنے کے بعد رکھتا جرور ہے ہافنے سے لگتا ہے دیکھ کے بتائی چمبل میں اور کتنا دم ہے کورنگ کے دھم پہ تو آگیا ہے چار پرسنٹ پر یہ جیسے آپ نے کہا ہے تقریبا 355 سے چل 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 گیا تو یہاں پر اگر اپنے پاس رونگ کونڈیشن ہے تو بوک کر لے میری سب سے اگر ایک ڈیپ ملے گا 385 380 کے آس پاس کا تو ری اس کو سکپ کر دیتے پہلا شیئر ایسا ہے جس کے اندر پروفیٹ بوکنگ کر کے آپ سکپ کرنے کی ریکممینیشن دی رہے ہیں اب تک جتے بھی شیئر ڈسکس ہوئے ہیں یہاں پر آکے ہمارے تیزی کے سیگمنٹ تو ختم ہو گئے ہم نے شیئر پتا کرنے تھے سر نے آپ کو ریکممینڈیشن دی این ایم ڈی سی کا پوزیشنل ٹریڈ دیا بائی کون ان کو پسند ہے گیل تھوڑا آپ کو سمیں لگے گا اس کے علاوہ پانچ میمانوں کے ٹریڈنگ کال ہم آلڈی آپ کے سکرین پر پہلے بھی لے کچھ کنزیومرز کے نمبر آئے نمبر آنے کے بعد چار سے پانچ پرسند ٹوٹ گیا آج بھی کمزوری کے ساتھ ہی ٹریٹ کر رہا اکلوتا نفتی کسی شیئر ہے جس پرسنٹیج میں سب سے رکٹ ہے اور دوسرا ہے پرسیسٹنٹ اس کے بھی دن پہلے نمبر سے نمبر کے بعد ریکشن اس کا بھی اچھا نہیں ہے سر دونوں شیئر کو راول جی چیک کر لی نمبر اگر ایسا ٹریڈ ہے کہ دیپ کٹ لگنے جا رہے نیچے جا رہے پھر 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 زیادہ ہے سٹاک دو سو دن کے moving average کو توڑنے کی کوشش میں ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ تقریبا 3300 3300 سے لے 3150 تک کے levels نیچے میں دیکھنے کو مل سکتے تو تقریبا ایک 8 سے 10 پر سلائیڈ میں اور یہاں پر بندی بھی دیکھ سکتی ہے لیکن 200 دن کا moving average پاس میں آج دن یہ level closing business میں اس کے بعد short کرے جو exactly 3470 پہ cash کے حساب سے ٹھیک ہے ڈین سر آپ یہ کہہ رہے کہ ٹارٹا consumers کے اندر تو اور جیدہ گراوٹ نہیں لگتے لیکن persistent ہے جس کے اندر گراوٹ آسکتے target stop آپ سورت بھی بہت شکریہ سے آگے بڑھتے پھر سے ہم سبھی میمانوں کا انکلوڈنگ راہول شرما کی ٹرڈنگ کالز کے لاؤ جو چار میمان سے ہم نے اور ایکس پاری کے کونٹریکٹ لیا ہیں وہ سب کے سب آپ نوٹ کر لیجی گا نمسکار موسیقی